اسلام علیکم تو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریڈی میٹ گرتی ہو جس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہو تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں تو چوڑائی ہمیں بس تھوڑی سی فٹنگ کرنی ہے لیکن لیندھ میں ہمیں بہت زیادہ کٹ کرنا ہے اور یہ سلیپ جو نیٹ لگے ہوئی ہے اسے ہمیں کٹ کر کے نکال دینا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اس کی لمبائی چوڑائی کس طریقے سے کٹ کرنی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گی تو دیکھئے ٹاپ پارٹ کی لمبائی تو ہماری بلکل صحیح ہے پر گھیر کی لمبائی بہت زیادہ ہے تو اس کو ہم کیسے کم کریں اور گھیر کی لمبائی جو ہے نا وہ کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے اس کی لمبائی سیم نہیں ہے کہیں تھوڑا زیادہ لٹکا ہوا ہے کہیں تھوڑا سا کم ہے تو اس کو ہم پورا پروپر شیپ میں کٹنگ کریں گے یعنی کہ چاروں طرف سے ہمیں برابر لمبائی لینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی یہاں پر اکتیس انچ ہے تو یہاں پر لمبائی اس کی کچھ اور ہی ہے یعنی کہ تین تین چار چار انچ کا فرق ہے تو جو کی پہنے میں بہت برا لگتا ہے تو اس کی ہم پوری پروپر فنیشنگ کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے اور نیچے جو بارڈر لگا ہوا ہے وہ الگ سے ہے ان سبھی چیزوں کو کھولیں گے یہاں سے اور گھیر کے بارڈر کو یعنی کہ ہمیں گھیر کو ٹاپ پارٹ سے الگ کر لینا ہے تو یہ بارڈر جو ہے اس کو بھی ہم کھولیں گے اور ٹاپ پارٹ کو اور گھیر کو بھی الگ کر لیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے ان دونوں کو کھول کے الگ الگ کر لیا ہے اب اس کو الگ کرنے کے بعد کیا ہے نا کہ ہم نے یہ نیچے کا جو بارڈر ہے اس کو بھی الگ کر لیا ہے تو یہ بارڈر ہمارا کافی بڑا ہے بڑی سائز میں ہے کیونکہ فل گھیر والا جو بارڈر ہے یہ تو اس کو پہلے ہم سائیڈ میں رکھیں گے پہلے ہمیں اس کی کٹنگ اور فٹنگ بنانی ہوگی تو سب سے پہلے یہ گھیر کی اوپر کی چوڑائی جو ہے یہ تو ہمیں سیم رکھنا ہے کیونکہ اس کو ہم کٹنگ کریں گے تو یہ زیادہ چوڑا ہو جائے گا تو اس لیے ہم اس کی لمبائی نیچے سے کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم سلیپ کے نیٹ کو کٹ کر کے الگ کر دیں گے تو اسی طریقے سے دونوں سلیپ کی نیٹ کو ہم نے کٹ کر کے الگ کر دیا ہے تو یہ ہماری سلیپ تو کمپلٹ ہو گئی ہے اس میں ہمیں فیلال کچھ نہیں کرنا پر یہ جو گھیر ہے اس کی لمبائی ہمیں کٹ کرنی ہے اور یہاں سے ہمیں تھوڑا سا فٹنگ دینا ہے تو فٹنگ زیادہ نہیں کرنا ہے اس لیے ہم سلیپ کو نہیں کھولیں گے اگر ہمیں فٹنگ زیادہ کرنا رہتا تو ہم سلیپ کو کھول کے اس کی کٹنگ کرتے تو یہاں سے بس ہمیں پیٹ پر تھوڑا تھوڑا آپ انچ فٹنگ کرنا ہے تو یہاں کی چوڑائی ہماری چوڑائی سیم رہے کہ یہاں کی چوڑائی جو ہے اس کو ہم دونوں سائٹ سے لگ بگ پونہ پونہ انچ کم کریں گے یعنی کہ ٹوٹل ہماری پیٹ پر کی چوڑائی اٹھارہ انچ ساڑھے اٹھارہ کے لگ بگ ہے تو ہم سترہ یا سترہ سے کچھ کم کریں گے تو سب سے پہلے ہم گھیر کی کٹنگ کریں گے تو گھیر کا ایک سائٹ ہم یہاں سے پکڑ لیں گے اور دوسری سائٹ کا بھی اسی کے ساتھ ہم دونوں کو ایک ساتھ فولڈ کر لیں گے اور دونوں کو اس طریقے سے پورا سائٹ سے بچھا لیں گے تو اس طریقے سے رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی سائٹ صحیح ہے یہاں کی سائٹ دیکھیں دونوں میں تھوڑا سا چھوٹا بڑا ہے یہاں کی لمبائی میں دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ فرق ہے یعنی کہ یہ بہت دو تین انچ کا فرق ہے تو اس طریقے سے یہ پہننے کے بعد بہت برا لگتا ہے تو اس کی ہم پراپر کٹنگ کریں گے اور یہ بارڈر جو ہے اس کو بھی ہمیں اس میں جوائنٹ کرنا ہے تو اس حساب سے ہمیں اس کی کٹنگ کرنا ہے تو اس کی لیند آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اتنی زیادہ ہے ہمیں گھیر میں سے لگ بگ تین سے چار انچ کٹنگ کرنا ہے تو کہیں پہ چار انچ کٹنگ کرنا رہے گا تو کہیں پہ پانچ انچ کہیں پہ تین انچ یعنی کہ یہ برابر میں کپڑا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس کی کٹنگ کرنے میں بھی تھوڑا دکت ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے اس طریقے سے کپڑے کو رکھ لیا ہے اب یہاں سے دیکھیں میں نے چار انچ اوپر نشان لگایا ہے اب یہاں سے وہی لمبائی لیں گے یعنی کہ ہمیں لمبائی ہر جگہ سے سیم رکھنی ہے تو اس طریقے سے میں نے برابر پر نشان لگایا ہے تو گھیر کا جو نیچے کا کپڑا ہے وہ چھوٹا بڑا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے نشان کو برابر کر لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کپڑا کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے تو جتنا بھی چھوٹا بڑا کپڑا ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہم بس گھیر کی لمبائی ہمیں ہر جگہ سے برابر رکھنی ہے وہ دیکھ کر کے ہی ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو اب یہاں سے جو میں نے نشان لگایا ہے یہاں سے ہم اس کی پہلے کٹنگ کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب یہ جو نیچے گھیر سے نکلا ہوا کپڑا ہے اس کو آپ چاہیں تو اگر آپ کو سلیپ بڑی کرنی ہے تو اس کپڑے کو آپ لگا سکتی ہیں تو دیکھیں گھیر کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب سائٹ سے ہمیں اس کو کھول لینا ہے اس طریقے سے سلائی کافی ہلکی ہے تو میں نے اس کو توڑ دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کھول بھی سکتی ہیں تو اس طریقے سے گھیر کو فائلانے کے بعد اب یہ جو بارڈر والا کپڑا ہے اس بارڈر کو ہم لیں گے اور اس کو یہاں سے ہم رکھیں گے یہاں سے اور اس طریقے سے ہم اس پر سلائی لگاتے جائیں گے اور دھیان رہے کہ گھیر والا کپڑا اُریب ہے اور یہ بارڈر والا سیدھا کپڑا ہے تو ہم بارڈر والے کپڑے کو تھوڑا سا کھشتے ہوئے سلائی کریں گے تو اس طریقے سے پورے گھیر میں ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے تو اب دیکھئے میں نے اس گھیر کو پوری طریقے سے بارڈر کو جوائنٹ کر کے تیار کر لیا ہے سائٹ سے بھی میں نے اس میں سلائی لگا لی ہے یہ سلائے لگانے کے بعد ہم ٹاپ پارٹ کو لیں گے اور اس میں ہمیں اس کو جوائنٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس کی فٹنگ کی سلائے لگائیں گے سب سے پہلے آپ کو گھیر کی لمبائی دکھاتے ہوں یہاں سے آپ گھیر کی لمبائی دیکھ سکتی ہیں تیس انچ ہے تو یہی لمبائی آپ کو ہر جگہ سے ملے گی یعنی کہ اب میں نے گھیر کی پروپر اچھی سی کٹنگ کی ہے ریڈی میٹ کپڑے میں کیا ہوتا ہے چاہے تو آپ کو سلائے بہت اچھی ملے گی چاہے تو بہت بیکار ملے گی گھیر کو تو میں نے پوری طریقے سے بنا کر کے تیار کر لیا ہے نیچے سے برڈر کی سلائی کر لیا ہے سائیڈ سے میں نے اسے بند بھی کر لیا ہے اب باری آتی ہے ٹاپ پارٹ کی تو اس میں ہمیں تھوڑا سا فٹنگ کی سلائی لگانا ہوگا تو یہاں سے پہلے ہم اس کی چوڑائی نہ پیں گے اس چوڑائی میں سے ہم ایک سے ڈیڑھ انچ کم کریں گے تو اس کی چوڑائی کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس پارٹ کی اُلٹی سائیڈ کر لیں گے اُلٹی سائیڈ کرنے کے بعد پھر ہمیں اس پر نشان لگانا ہے تو اب اس طریقے سے میں نے اُلٹی سائیڈ اس کی کر لی ہے اور یہاں سائیڈ سے ہم لگ بک پونہ انچ پر نشان لگائیں گے اور اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد یہاں سے ہم اس کو اس طریقے سے تیرچہ لے جا کر کے ملا دیں گے تو یہ ہمارا پروپر نشان ہو چکا ہے اسی نشان پر ہمیں اس کی سلائی کرنی ہوگی اور یہی نشان ہم دوسری سائیڈ بھی لگا لیں گے سیم اسی طریقے سے ادھر بھی پونہ انچے دوری پر ہم یہاں پر نشان لگائیں گے اور اس نشان کو ہم یہاں سائیڈ تک یعنی بغل تک اس نشان کو اس طرح سے تیرچہ ملا دیں گے تو میں نے دونوں سائیڈ اس طریقے سے نشان لگا لیا ہے یہ نشان لگانے کے بعد اسی پر ہمیں سلائی لگانا ہے پھر اس کو سلائی لگانے کے بعد سیدھی سائیڈ کریں گے اور گھیر کے ساتھ ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے اور سائیڈ میں دوری بھی لگانا ہے تو دوری کے ساتھ ہم اس کی سلائی کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کی پوری کمپلیٹ سلائی کر لی ہے یہاں سے میں نے فٹنگ کی سلائی لگائی اور پھر میں نے دونوں پارٹ کو ایک ساتھ جوائنٹ کر دیا ہے اب دیکھیں ہماری سلیپ کافی چھوٹی ہے تو اگر چھوٹی سلیپ پسند کرتی ہے تو کوئی بات نہیں میں نے تو اسی طریقے سے اس کو کٹ کر کے الگ کر دیا ہے اگر آپ کو سلیپ کی لمبائی بڑی کرنی ہے تو جو گھیر سے نیچے سے کٹ کر کے کپڑا نکالی ہے اس کو آپ لگا کر کے یوز کر سکتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتی ہے کہ اس کی چوڑائی بھی میں نے پہلے سے کم کر دی ہے اور لمبائی بھی اس کی پہلے سے کافی زیادہ کم ہو چکی ہے تو ہر جگہ سے میں نے آپ کو اچھی سے بتا دیا سمجھا دیا کہ کہاں سے کس طریقے سے آپ کو لمبائی کم کرنی ہے چوڑائی کم کرنی ہے تو آپ اس ویڈیو کے حساب سے دیکھ کر کے آپ اپنے ریڈی میٹ گورتی کی یعنی کہ ریڈی میٹ فراغ کی لمبائی چوڑائی سبھی کو بنا سکتی ہیں یعنی کہ میں نے لگ بگ 6-7 انچ اس کی لمبائی کم کی ہے آئی ہوپ کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ